نحمدہو و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والعیال عشر صدق اللہ العظیم میرے معاذ سامین و ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ جس موضوع پر گفتبو کریں گے وہ ہیں ذل حجہ کے پہلے دست دن ان کی کیا فضیلت ہے ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے اور ان کا ذکر قرآن کے اندر بھی ہے ان کا ذکر احادیث کے اندر بھی ہے ان کی شان اللہ نے بھی بیان کی اور ان کا مقام سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا قرآن پاک کے اندر ان کا تذکرہ رب کریم نے سور فجر کے اندر فرمایا فرمایا مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو تسر آتے ہیں یہ ذل حجہ کی دسر آتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ ان عراتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے جس چیز کی قسم اللہ اٹھائے اس کی اس سے بڑھ کر اور زیادہ فضیلت کیا ہو سکتی ہے اور حدیث کے اندر ان ایام کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو ان دنوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر کسی اور دن کی عبادت زیادہ محبوب نہیں ہے یعنی جو عامال ان دنوں میں کیا جاتے ہیں وہ باقی تمام دنوں کے ایام کے اندر جو عامال کیا جاتے ہیں اللہ کون سے زیادہ محبوب ہے اور آپ نے فرمایا ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ہے اور ان دنوں کے اندر جو ہے رات کو جاگنا وہ لیلت القدر کے اندر جاگنے کے برابر ہے یعنی اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ جب وہ اس کی فضیلت بیان کی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص جہاد میں ہو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے ہاں اگر وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے جہاد میں جائے وہاں پر اپنی جان قربان کر دے پھر وہ اس کے برابر ہے اور اس کی فضیلت کے اندر سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک شخص جب بھی وہ ذلحجہ کا چاند دیکھتا تو وہ روزے شروع کر دیتا وہ روزانہ روزے رکھتا اس کی خبر جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم ان دنوں میں روزے کیوں رکھتے ہو اس نے کہا کہ میں اللہ رب العزت سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت جس طرح حاجیوں کو نوازتے ہیں حاجیوں کی دوائیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت مجھے بھی شریک فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں ہر روزے کے بدلے میں فرمایا سو غلام آزاد کرنے اور سو اونٹ زوا کرنے اور فرمایا سو گڑے اللہ کے راستے میں دینے کے برابر عجر دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اور فرمایا جب یوم الترویح آٹھ زلحجہ کا روزہ فرمایا اس کے بدلے میں ہزار غلام آزاد کرنا ہزار اونٹ زوا کرنا اور فرمایا ہزار گڑے اللہ کے راستے میں دے دینے کے برابر عجر ہے اور نوز الحجہ کا جو ہے فرمایا اس میں دو دو ہزار کے برابر عجر ملتا ہے یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے اور اس کی ان دنوں کے اندر اتنی بڑی فضیلت کے خاص دو عبادتوں کو اللہ رب العزت نے ان دنوں کے ساتھ خاص کیا ہے وہ ایک حج ہے جو ان دنوں کے علاوہ کسی دنوں کے اندر بھی ادا نہیں ہوتا کسی مہینے کے کسی دنوں میں نہیں ہوتا یوں ہی قربانی ہے وہ بھی ان دنوں کے ساتھ خاص ہے تو ان دنوں کو زائع نہیں کرنا چاہیے ان میں روزہ رکھنا چاہیے راتوں کو عبادت کرنی چاہیے اور خصوصی احتمام عبادت کا ذکر ہو نماز ہو نفلی روزیں ہو اور یوں ہی نفلی نمازیں ہو اور صدقہ و خیرات جتنا زیادہ ہو سکے ان کو کرنا چاہیے تاکہ ان کے اندر ہم بھی زیادہ سے زیادہ عجر حاصل کر سکیں اور خصوصا نوز الحجہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ جسے کہتے ہیں اس دن حج کا سب سے بڑا رکن رکن عاظم جسے کہتے ہیں وقوف عرفہ آدھا ہوتا ہے اس دن کا روزہ فرمایا ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے جو اس میں گناہ ہوئے ہیں ان کا کفارہ ہے اور فرمایا ایک سال دو سال کے برابر روزوں کے برابر اس ایک روزے کا عجر ہے تو اس دن کے اندر روزہ رکھنا اور آدھا رکھنا موسیقی